بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ویورز اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلتھ جیند کی چینل میں میں عبدالشفیق خان رائپور چھتگر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ سے آپ لوگوں کو سوستر رہنی کی دعائیں مانگتا ہوں اللہ آپ لوگوں خیر وافشت رکھے دوستو میرا جو آج کا نسکہ ہے وہ پرمہ روک پر ہے یہ پرمہ روک خواتین مرد دونوں کو ہوتا ہے جسے گنوریا بھی بولا جاتا ہے یہ ایک یون سنچارت روک بیماری ہے تو بہت ہی امدہ اچھا بہترین اس کا یہ مجھے ایک دوست حکیم نے دیا تھا تو میں سوچا کہ آپ تک بھی میں ایڈیو کے جریعے پہنچا دوں بہت ہی امدہ ہے اس سے مرد حجرات کی منی بھی گاڑی ہوتی ہے اور ایک جو پرمہ روک ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اگر جس کو ہو جائے تو جسم کو توڑ دیتا ہے ایک دم کمجور بنا دیتا ہے جسم کو پیروں میں درد پندلیوں میں درد کمر میں درد سر چکرانا کام میں من نہ لگنا عورت تو اور بے دم ہو جاتی ہے عورت کا تو کسی بھی چھڑ چھڑا پن ہے عورت کا مجاج جو ہے چھڑ چھڑا پن ہو جاتا ہے تو یہ سارے اس کے علامات رہتے ہیں پرمہ روک کے تو پرمہ روک پہ آپ لپروائی نہ کریں اکثر آپ کے ساتھ اگر کمر میں درد ہو رہا ہے یا پیر کی پندلیوں میں درد ہو رہا ہے یا سر چکر آ رہا ہے یا کام میں من نہیں لگ رہا تو میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ پشاب اپنی چیک کریں پشاب میں کہیں چپ چپا پانی تو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ ایسا ہوتا ہے اور پھر میں روک کے آپ شکار ہو جاتے ہیں تو دوستو میں نسکے کی طرف آؤں اس سے پہلے بس آپ لوگوں سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو آخری تک دیکھیں سمجھیں اور میرے بتا ہوئے نسکے سے فیدہ اٹھائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک سبسکرائب بیل آئیکن کرنا نہ بھولیں گھنٹی کا آل کا وٹن ضرور دوائیں تاکہ جیسے ہی میں یوٹیوب پر اپنا نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک فوراں پہنچ سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو سیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فیدہ اٹھا سکے تو دوستو پھر میں ہی روک کے لیے خواتین مرد دونوں کو ہوتا ہے آپ اس پر لپروائی نہ کریں آپ نے ترہ ترہ کے علاج کر رہا ہے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ٹھیک نہیں ہو رہا دوائے کھا رہے ہیں خاص طور سے اگر دیکھا جا تو ایلوپیتھک میں اس کا علاج مکمل نہیں ہے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا مکمل علاج نہیں ہے آپ دوائے کھائیں گے آپ کو آرام ملے گا مکمل علاج آپ کو صرف آئر ویڈ یا یونانی میں آپ کا اس کا مکمل علاج مل جائے گا جو آپ کچھ ہفتہ دس دن پندرہ دن مہینے بھرکھائیں گے تو آپ پھر میں روک سے نجات پا جائیں گے تو نسکہ بہت آسان سا ہے ہر جگہ ملنے والا ہے آپ کو کرانا دکان میں مل جائے گا پنساری دکان میں مل جائے گا جو جڑیاں ہیں مل جائیں گی پنساری دکان میں یا کرانے دکان دونوں جگہیں مل جائیں گی تو آپ کو کرنا بس اتنا ہے کی جانا ہے اور جن کو پھر میں روگ ہے میں ان کو پریج بتا دوں کھٹی چیزے تلی چیزیں مسالے دار زیادہ تیکھی چیزیں چائے مٹن کافی انڈا مچھلی بیگن ان چیزوں کا استعمال نہ کریں اور گرم گرم کھانا کا استعمال نہ کریں کیونکہ یہ گرمی کے مجاز سے ہوتا ہے جب بوڈی میں ہیٹ پن پہنچتا ہے تو ہمارے اندر کا کیلسیم ہڈیوں سے نکلنے لگتا ہے جسے ہم پرمہ روگ یہ گنوریا روگ بول لیں تو پرہیج لاجمی کریں پرہیج ہی علاج ہے پرہیج اگر نہیں کریں گے تو صرف آپ پیسہ برباد کرتے رہیں گے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا میں آپ لوگوں کو ہر ویڈیو میں پرہیج کے لیے اس لیے بولتا ہوں آپ پرہیج کریں گے آپ کا مسئلہ انساء اللہ حل ہو جائے گا صفہ اللہ کی جاد دینے والی ہے آپ پرہیج کریں اور نسکے کو استعمال کریں آپ لوگوں کو صفہ جرور ملے گی مجھے اللہ کی جاد پر امید ہے تو کرنا کیا ہے اگر مرد حجرات کو ہے یا خواتین کو ہے پرمہ روگ گنوریا روگ جس کو بھی ہے تو بس کچھ کرنا نہیں ہے آپ میڈیکل جائیے سہد لالی جیے اگر آپ کے محلے میں کوئی کرانے کی بڑی دکان ہے تو آپ کو شہد وہاں سے بھی مل جائے گی حلدی آپ کو کرانے دکان سے مل جائے گی آپ کو حلدی پیسی ہوئی بجار سے نہیں لینی کھڑی حلدی آپ کو بجار سے لینی ہے کھڑی حلدی لینی ہے آپ حلدی لے کے گھر میں مکسر میں پی سی اے پاورڈر بنائیے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے جس کو پرمہ روگ ہے وہ خواتین ہو یا مرد ہو اس کو بس کرنا ہی ہوئی ہے کہ چار گرام حلدی کا سپوپ لیجئے اور ان کو کیا کیا بولتے ہیں میں ڈسکرپسن میں انسانلہ ڈال دوں گا تو حلدی کا چار گرام سپوپ آپ لیجئے چار گرام پاورڈر لیجئے حلدی کا اور دس گرام آپ شہد لیجئے دس گرام شہد لینے کے بعد آپ اس میں ملا لیجئے ملانے کے بعد گائے یا بکری کا دودھ لیجئے آپ ایک پاور دودھ لیجئے اس کے بعد دونوں کو جو آپ کی دس گرام شہد ہے اور چار گرام جو آپ کی حلدی کا سپوپ ہے ایک پاور بکری کا دودھ ہے یا گائے کے دودھ ہے اس میں ڈال دیجئے اور صبح شام ناشتے سے پہلے لیجئے اور شام کھانا کھانے سے پہلے لے لیجئے تو انساءاللہ آپ کا جو مسئلہ ہے پرمیہ رو گنوریہ کا وہ ہفتہ دس دن پندرہ دن میں حل ہو جائے گا اور آپ اس بیماری سے نجات پا جائیں گے اور جن مرد حجرات کی منی پتلی ہے منی گاڑی نہیں ہے تو وہ بھی اس نسکے کو استعمال کر سکتے تو انساءاللہ ان کا منی کا جو پتلہ پن ہے وہ بھی حل ہو جائے گا ان کی منی گاڑی ہونے لگے گی تو دوستو یہ میرا آج کا نسکہ تھا پھر میں روگ پر گنوریہ پر پرہج لاجمی کریں اور جو خواتین جو مرد حجرات کو بھی روگ ہیں انساءاللہ میرا اللہ نے چاہا تو وہ ختم ہو جائے گا پندرہ دن لگے بیچ دن لگے آپ کھائیے انساءاللہ ختم ہو جائے گا کسی کا ہفتہ بھر میں اگر پرانا نہیں ہوا تو ایک ہفتے میں سات دن میں ختم ہو جائے گا آپ کھائیے مایوس مت ہوئیے آپ کا مسئلہ انساءاللہ حل ہوگا جو آپ علاج کر آگے تھک گئے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے مجھے امید ہے اس نسکے سے انساءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا تو یہ میرا آج کا نسکہ تھا دوستو اور جو سمجھ میں آئے مجھ سے کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ہو جے ہند جے بھارت اللہ وبرکاتہ